ناظرین اگر آپ کمزور دل ہیں تو ابھی اس ویڈیو کو سکپ کرتے ہیں کیونکہ یہ کہانی ایک ایسے باپ کی ہے جو کئی ماں تک اپنی سگی بیٹی کے ساتھ غلط کاریاں کرتا رہا یہاں تک کہ بیٹی حاملہ ہو گئی چونکہ بیٹی کی ماں فوت ہو چکی ہے اور باپ اسے گھر میں قید کر کے کام پر جاتا تھا لڑکی کے بھائی نے جب باپ اور بہن کو حالت غیر میں دیکھا تو ون فائیف پر اطلاع دی مقدمہ جلا باپ گرفتار ہوا لیکن پولیس نے روائیتی ہٹ دھرمی دکھاتے ہوئے معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی اور بچوں پر صلاح کے لیے دباؤ ڈال لے لگے آگے کی کہانی کیا ہے دیکھئے اس ویڈیو میں ہیلو دوستو کیسے آپ سبھی بھائی ایک اور ویڈیو لے گئے ہیں پاکستانیوں کا کالا چہرہ یعنی کہ جو پاکستانی بھائی میں تو ان کو بولوں گا نہیں یعنی کہ یہ وہ پاکستانی ہے پاکستانی خود قبولتے ہیں پاکستانیوں مولانا کہتے ہیں میں آج دیکھ رہا تھا نادیا مہم کی ویڈیو ساتھ سال کی اگر دیکھو لڑکی ہو جاتے تو اس کو اس کے پتا سے الگ کر دو بھائی الگ نہیں کرو تو جو یہ ویڈیو میں ہوا نا وہی وہ ہو جاتا ہے بھائی ساب بھی جانوروں سے بھی بتر ہے یہ پاکستانی آپ لوگ ویڈیو دیکھے آپ کیا رہے کبھنی سے سمارے کے ویڈیو کسی کو بتایا تو میں جان سے مار دوں گا تو ان لوگ کو لڑا لگا کے باہر پر جتا جاؤ چیلے آ جا کے تو آگے سے میرا اپا میرے سے کرتا تھا آپ کو کیسے بتا چلا یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے ایک مردبہ دیکھا تھا اس کو صبح میں نے اٹھ کے بتایا تو یہ کیا کر رہے تھے کہ کسی کو بتایا میں نے تم مار دینا اس حالت میں دیکھا تھا بہن کو اور باپ کو چار بھائی پہ لیٹے اس ریپورٹ میں ہے یہ تین ماہ حمل میں تھی بچی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لیڈے ٹی وی اور میں ہوں اینی فیصل مجھے لگتا ہے کہ قیامت آ جانی چاہیے کیونکہ جن رشتوں کے اوپر ہم لوگ مان رکھتے ہیں ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ رشتے ہم لوگوں کی عزت کی رکھوالی کریں گے ہم لوگوں کو تحفوظ دیں گے ان رشتوں کے اوپر جب ہم لوگوں کے اوپر اتنی بے یقینی ہو جائے اور وہ رشتے جب ہماری عزتوں کے دشمن بن جائے تو ہم لوگوں کو ان رشتوں کو چھوڑ دینا چاہیے آج میرے ساتھ دو بہن بھائی موجود ہیں اور یہ اس لیے موجود ہیں کیونکہ ان کا اپنا سگا باپ اپنی بیٹی کی عزت کا دشمن بنا رہا پچھلے تین سال سے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ یہ گھلونا کام کرتا رہا اور اس نے سوچا کہ یہ شاید شیطانی کام میں کیا کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا اور کسی کو پتا نہیں لگے گا ان کی والدہ کو بھی فوت ہوئے تین سال ہی ہو چکی ہیں یہ سارا کیا معاملہ ہے یہ تو انی سے پوچھیں گے چودہ سال چودہ سال چودہ سال چودہ سال چودہ سال پہلے تین سال ہو گیا کب سے یہ آپ کے باپ نے یہ سب آپ کے ساتھ شروع کیا کافی ڈیرہ ہو گیا کیارہ سال سے یہ دفعہ اس طرح سے شروع کیا یا کوئی نشہ دیا تھا یا بس شروع کر دیا آپ کے ساتھ سب کچھ غلط کرنا شروع کر دیا تھا آپ نے کبھی روکنے کی کوشش نہیں کی میں نے روئی تھا چیک نے کوشش کی بابا پر آگ بہل گیا آپ ان کا کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا آپ کا باب کوئی نشہ کرتا ہے نہیں خوش میں رہتے ہوئے اس نے سب کچھ کیا دھر میں کوئی بڑا نہیں ہے آپ کے باپ کے علاوہ جو بھی آپ کا باپ تھا ہے نام تو اس کا باپ ہی ہوگا نا رشتہ تو آپ کا باپ کا ہے اس کے علاوہ کسی اور سے کوئی چاچا تایا خالہ پپو کوئی بھی نہیں آپ کی تو کیوں نے کسی کو بتایا دھمکی دی تھی پا پا نے کیا دھمکی دی تھی تم نے کسی کو بتایا پڑا انچی بولو تم نے کسی کو بتایا میں تمہیں جان سے مار دوں گا کسی کے گھر میں آنا جانا تھا خالہ یا پپو لوگوں کے گھر میں نہیں کہیں بر بھی نہیں جانے دیتے تھے کتنی دیر یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے کتنے سالوں گزر گئے ہیں کیا امی کے فوت ہونے کے کتنی دیر بعد یہ سب شروع ہے یہ کافی دیر ہو گئی ہے باقی کے بہن بھائی کتنے آپ کی اور کتنے بہن بھائیاں ہم تین بھائیاں اور دو بہن ہیں تو وہ آپ سے چھوٹے ہیں باقی سارے یہ بڑا بھائی ہے تو اپنے بھائی کو کبھی نہیں بتایا کتہ روتے تھے باقی بھائی جب یہ سب کچھ ہوتا تھا یہ بابا لڑا لگا کے بھائی پیج دیتا تھا بھائی کو بہر بھیج دیتے تھے اور باقی جو بھائی ان لوگ ابھی یہ کام پہ گیا آتا تھا تو ان لوگ کو لڑا لگا کے باہر بھیج دیتا جاؤ چیلے آگے تو آگے سے میں آپ پر میرے سے کرتا تھا آپ کو کیسے بتا چلا یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے ایک مردبہ دیکھا تھا تو میں تندور کا کام کرتا ہوں کس طرح دیکھا کہاں گئے ہوئے تھے کس در سے آئے گھر میں کیا ہو رہا تھا گھر میں سویا تھا اچانک پانی پینے کے لیے اٹھا تھا تب دیکھا تھا صبح میں نے اٹھ کے بتایا یہ کیا کر رہے تھے کہاں کسی کو بتایا میں نے تمہیں مار دینا ہے نہیں ہمیں چھتا ہے کہ گھر دینا آنے دیتا ہے نہیں کھالاں کے گھر جانے دیتا تھا نہیں کام سے چھٹی کراتا تھا جب بھی کہوں تو مار تھا بہت تھا وہ کام کرتے ہیں کرتے ہیں کبھی کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے ہیں آپ نے اپنی بہن سے پوچھا کہ یہ سب معاملہ کب سے ہو رہا تھا اور انہوں نے آپ سے کیوں نہیں یہ بات شیئر کیا کسی اور بڑے سے کیا رہی میں تم سے اس لیے نہیں شیئر کی کہ وہ مجھے مار دے گا میں ڈرتی تھی میں نے پوچھا کب سے شروع ہڑکا ڈیٹھ دو سال ہو گئے جب سے یہ معاملہ شروع ہو کس حالت میں دیکھا تھا بہن کو اور باپ کو چار پائی پہ لیٹے تھے مار پیٹ وغیرہ نہیں ہوئی اس ٹائم گھر میں کوئی شور شرابہ نہیں کیا آپ نے ان کی خالہ ہمارے ساتھ اسنے موجود ہیں جانور روی آسانے بات کردے ہیں اسلام علیکم مجھے یہ بتائیں آپ کا بچوں سے کوئی ملنہ جلنہ نہیں ہے جبکی آپ کی بہن کی وفات ہویا نہیں تھوڑی دیرا آن جان رہا ساڈہ 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 والا کوئی نہیں ساہان دندا ایدھوں آن دندای میں انہوں آن دنسیم ہم انہوں آن دندا انہوں کوئی اور کبھی راؤبتہ نہیں ہوتا اسے یہ روائی کوئی نہیں ہوتا اگر انہوں نے فون کیتا ہے تو فون تے کال کر کے تس ہے کہ ایسانا تائیمی صانو پچھا لو آہ کے نال دیم تھا ہونے نے تس ہے کہ پہلے ہونہ سے ہونے دس ہے کہ ایسانا گلتے کام ہو رہا ہے میرا پاپا گلتے کام کرتا ہے پہلے اپنی تائیمی نو دسو حالا اپنی دسو میں تائیمی ہمیں کھالاوی ہیں کہ اپنی خالان دسو پہلے تائیمی نو نہیں سنے گی اس کا ذکار دüdہ ایسا سواری پولس ایتے پرلی آگی سا سی نیسی آئے ہاں آیا جو پولس ایتے پیون پا آگی سا آنڈے سی سا نو انسا ملنا چاہی دا بچے آنو بچے آنو بچے آنو بچے آن کوئی نہیں آئے تو ہے بھائی آنو گلی چیسے دے کار آن جاندن دا سی امال لہتا رکھلو تے نیتے تو سی نن پوچ ساک دیو کسی نو دروادا آدھا آنو بچے آنو بچے آنو پیٹ اونے پ Tack Saudi اینے بچے آنو بچے آنو بچے آنو بچے کبھ یا چھوٹی آنو بچے 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 آنو انو انو بچے نہیں کہا یا صحرہار پلس میں مان لہا ہے میں نہیں کہنتم انو انو او بچے آنف کسی نیبات دیا اللہ گولی ٹھول سا لینے نا جنلا گال سو ніے بھائی آج سے ایک ہفتے پہلی ان کی افر قطعی اور اس وقت میں نے ان کو اس کے دولیے پہلے کی تو ان پتہ کر دیا کی کہ اتنی بڑی بات ہے یہ اور ہم کہ جب یہ ہے کہ بچی این لوگوں کو کہیں سے امید چاہتا ہے کہہ اس میں محرمان جب بھی کہیں سے انصاف نہیں ملتا ہے جب بھی کہیں پہ لڑائی ہوتیا جھگڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے باپ کو بیچ میں ڈالا جاتا ہے سولہ کے لیے لیکن یہ کتنی بڑی قیامت کی بات ہے کہ باپ سے سولہ کرنی ہے اس وجہ سے کیونکہ باپ نے اپنی ہی بیٹی کی عزت کو خراب کیا ہے اپنی ہی بیٹی کے ساتھ پچھلے دو سے دھائی سال تک وہ اپنی بیٹی کی عزت کے ساتھ کھیلتا رہا اور اس کو ایک لمحے کے لیے بھی کبھی ذرا شرم محسوس نہیں ہوئی اس کی غیرت نہیں جاگی تو دوست آپ لوگ نے دیکھا دیکھیں ایک پیرنٹس کی کیا بچوں کی بچوں کی کیا مجبوری ہو جاتی ہے کیونکہ پیرنٹس نے تو بھائی ماتا تو تھی نہیں ان کے جالیم باپ نے یہ کام کیا ہے تو آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو گئے ہیں پولیس کے پاس تو اس دیش کا نیم کانون پرساسن بھی کیا ہوگا جس دیش میں ایسے ایسے کام ہوتے ہو یعنی کتنی مجبوری میں آ کر یہ میڈیا پر آئے ہیں جو انی فیجل ہے وہ پہلے بھی گئی تھی ان کا انٹرویلے نے یعنی کہ بھائی کہیں نہ کہیں ہماری پولیس ہے وہ مدد کرے گی بٹ کچھ بھی مدد نہیں ہوتے تو دوبارہ یہ بلاتے ہیں اور بھائی کچھ لوگ بولتے بھی ہوں گے ہم ان کی یہ ویڈیو ایسے کیوں دکھاتے ہیں ہمیں کیا فیدہ ہے بھائی جو بندہ پاکستان جانا آیا پاکستان کو اپنی نظر میں اچھا سوچتا ہے پاکستان کے دو چہرے ہیں یہ دوسری بھی ایمیج ہے حکمران عوام کیسی ہو سکتی ہے دیکھئے ہر چیز کے پہلو ہوتے ہیں تو پاکستان کے بھائی اندر اچھے بھی لوگ ہیں اور برے کتنے ہو سکتے ہیں وہ آپ لوگوں کو ہم اس چینل کے مادم سے دکھاتے ہیں باقی آپ کی کیا رہے ہیں کمیٹ سیکسن میں رکھ دیں بائی بائی